ہیلو ایوریون آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پانچ ڈیفرن ٹائپ کی چکن ریسپی جو کہ رمضان کے لیے بہت ہی بہترین ہے یہاں پر سب سے پہلے چکن سلامی بنائیں گے جو کہ آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اسے بہت ڈیفرن ٹائپ کی سناکس وغیرہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بونلس چکن لیا ہے قریب ڈیر سے دو کلو اور اس کو اچھی طرح دھو کر کے ہم نے چھلنی میں ڈال دیا تھا اب کچھ انگریڈینٹس ہم اس کے ساتھ ملانے والے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بنچ لیا ہے ہرے دھنیا کا اچھی طرح دھو کر ساف کر کے لیا ہے یہی پر ہم ضرورت کے حساب سے مرچ رہے لیں گے ہری تو چار ہری مرچ میں نے دھو کر لیا ہے یہاں پر کٹی ہوئی چلی فلیکس ہیں یعنی کہ کٹی ہوئی مرچ اور جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے ایک بڑا چمچ نمک لیا ہے یہی پر ایک بڑا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ یہی پر ہم نے بھونا ہوا زیرہ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے آدھا چمچ ہی ہم نے لیا ہے گرم مسالہ زیرہ پاورڈر بھی آدھا چمچ ہے اور یہی پر ڈیر چمچ لیا ہوا ہے جنجر گارلک پیسٹ تو یہ انگریڈینٹس ہم نے لینے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہم آگی یوز کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاؤں گی تو فی الحال یہ والے مسالے ہم نے ڈالنے ہیں چکن میں تو چکن کو سب سے پہلے ہم گرائنڈ کر لیں گے ایک گرائنڈر لے لیں گے کوئی بھی آپ مکسر گرائنڈر لے لیں یا اگر آپ کے پاس جو ہے کیما والی مشین ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر مکسر گرائنڈر کا استعمال کر رہی ہوں ایک دم ہم نے مہین پیسٹ جیسا بنا لینا ہے تو اس میں ہم سارے جو مسالے میں نے دکھایا ہیں کرم مسالہ زیرہ کالے مرچ ادھرک لسن کٹی ہوئی مرچ وہ سارا ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو ہری مرچ اور ہرہ دنیا لیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈال کر کے ہم دو سے تین بار میں اچھا سا ہم پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر ایک بار میں یہ کر چکی ہوں اور دو تین بار میں میں اس کو پیسٹ لوں گی تو پہلے ہم نے مسالوں کے ساتھ پیسٹ اور پھر ہم تھوڑا سا ہرہ دنیا وغیرہ ڈال کر کے پیسٹ لیں گے تو یہ مکسر آرام سے تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اچھا سا مکسٹر یہاں پر اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے کے لئے میں یہاں پر لے لی ہوں سلور فائل تو سلور فائل پر ہم یہاں استعمال کریں گے آپ بیچ میں بٹر پیپر لگا لیں تو میں بھی یہاں پر بٹر پیپر کا استعمال کر رہی ہوں میرے پاس یہ پرنٹڈ والا تھا تو میں نے پرنٹڈ ہی استعمال کیا ہے آپ کو بٹر پیپر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ پلنگ فلم بھی لگا کر کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے سب سے پہلے پانی اُبلنے کے لئے رکھا ہے اور سائد سائد ہم جو ہے یہاں پر بٹر پیپر کا رول تیار کریں تو بٹر پیپر پر یہاں پر ہم تھوڑا سا کاٹ کر کے ہم نے بچھا دیا ہے سلور فائل کے اوپر اب ہم اس بٹر پیپر پر جو ہم نے چکن پیسا تھا اس کے ہم رولز بنا کر کے رکھیں گے تو جتنا بڑا آپ نے رول بنانا ہے اس حساب سے آپ چکن لینے تو یہاں پر میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا بڑا ہم نے لے لیا ہے اور کئی سارے اس میں بن جائیں گے کافی ساری سلامی تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے لے کر کے پھیلا لینا ہے اور اس کو رول کرنا ہے اس طرح سے اور پورا اچھے سے جب آپ دیکھیں کہ یہ رول ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اچھا ٹائٹ پیک کرنا ہے جس سے کہ اچھے سے جو چکن سلامی ہے وہ بن جائے تو یہاں پر میں اندر میں نے بٹر پیپر لگایا ہے باہر سے سلور فوئل لگایا ہے جس سے کہ سلور فوئل کا ڈاریکٹ ایمپیکٹ چکن پر نہ پڑے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے جس طرح سے ٹوفی ہوتی نا سائیڈ سے ہم نے کس لینا ہے تو اسی طرح سے چار پانچ رول میرے بن گئے تھے اور دوسری طرف ہم نے جو پانی اُبلنے کے لیے رکھا تھا وہ بھی تیار ہو گیا یہاں پر ہمارے رولز بھی سارے تیار ہو کر رکھے گئے ہیں تو چلیے انہیں اُبال لیتے ہیں تو میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ کتنے رول تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چار بڑے بڑے رولز تیار ہو چکے ہیں تو سلور فوئل باہر سے ہے اندر ہم نے اس میں بٹر پیپر لگا رکھا ہے تو اب ہم اسے ڈال دیتے ہیں اُبلتے ہوئے پانی میں قریب ہم نے دس سے پندرہ منٹ اسے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کر کے اچھے سے پکا لینا ہے جسے کہ چکن اچھی طرح پک جائے اور ہماری سلامی جو ہے نا بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گی تو اسے اُبال لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دس سے پندرہ منٹ بعد تو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کر دیکھیں گے ہم نے بھی بند رہی کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے اُبل رہا ہے اب فلیم بند کر کے ہم ان کو سب کو باہر نکالیں گے اور اچھی طرح تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ اچھی طرح تھنڈے ہو جائیں گے تب ہی ہم نے اس میں آگے کام کرنا ہے تو چلیے انہیں نکال دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک پوری طرح تھنڈا نہیں ہو جائے گا تو یہ میں نے نکال کر رکھ دیئے تھے اور بلکل اچھی طرح تھنڈے ہو گئے ہیں تب ہم نے ان کو کھولنا ہے کیونکہ اگر ہم گرم گرم میں ہی کام کرنا شروع کریں گے تو کٹنگ اچھے سے نہیں ہوگی تو یہ میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں کتنا بڑھیا سے اچھی طرح پک چکا ہے اور یقین کریں گھر میں بنی ہوئی سلامی ایک دم بڑھیا رہتی ہے سستہ بھی پڑتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور دھیر ساری بن جاتی ہیں اور بہت اچھے سنیکس آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنا چوپنگ بورڈ لیں گے اور من چاہے تھکنس میں ہم یہ سلامی کاٹ لیں گے چاہے آپ موٹا سلائس کاٹیں یا بڑا پتلا سا کاٹیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں تھوڑا سا ایک سے ڈیڑھ انچ موٹا سلائس کاٹ رہی ہوں تو اس طرح سے میں سارے ہی سلائس کاٹ لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر سارے ہی سلائس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تیار ہو چکے اور کتنے دھیر سارے بنے پورا مہینہ آپ انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار مخملی مرخانڈی کی ریسپی یہ ہیدرابادی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس ہم نے اس ریسپی کے لیے کیا لیے ہیں تو اس کے لیے انگریڈینٹس میں آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتی ہوں جو میں لے رہی ہوں یہاں پر ایک شملا مرچ ہے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہی پر ہم نے ہارڈ والے ٹرماتر لینا ہے اور ان کے بیج نکال کر کے ان کو بھی ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے پیاز لیا ہے ان کو بھی ہم نے اس طرح سے کاٹ لینا ہے اور یہی پر میں نے ادرک لیا ہے جولین کٹ تو چلیے سب سے پہلے ہم کوکن کی طرف چلتے ہیں فیلحال میں آپ کو یہی انگریڈینٹس دکھا رہی ہوں باقی کے انگریڈینٹس ساتھ کے ساتھ دکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے کریب 20 گرام لیا ہے مکھن اور اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آئل جسے کے مکھن جلے نہیں تو میں بہت تھوڑے سے چکن کے ساتھ آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں میرے پاس 300 رامز چکن ہے تو میں اسی کے ہی حساب سے بنا رہی ہوں تو آپ کم یا زیادہ جو بھی بنایں گے اسی حساب سے کونٹیٹی کم یا زیادہ کر لیجئے گا کم تو خیر کیا کریں گے آپ زیادہ ہی کریں گے تو اسی کے حساب سے آپ زیادہ کر لیں پیاز ٹماٹر جو میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں وہ میں تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں کیونکہ میرے بچے اس طرح سے کئی بار زیادہ کھا لیتے ہیں حالانکہ بچے سبزیاں نہیں کھاتے لیکن اس طرح سے میرے بچے کھا لیتے ہیں تو میں اس لئے سبزیاں تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں میں نے ایک پیاد ایک شملا مرچ اور دو ٹماٹر لیے تھے اب یہاں پر یہ تیار ہو چکا ہے ہمارا تھوڑا سا بٹر کو اور میلٹ ہونے دیتے ہیں تو یہاں پر ڈال دیتے ہیں یہ ساری ویجیٹیبلز اور ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ زیادہ فرائے نہیں کرنا اب اس میں تھوڑی سی خوشبو آنے لگی ہے تو بس اسے ہم نکال لیں گے ہم نکال لیں گے بہت زیادہ ہم نے نہیں پکا تو بس میں اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پھر آگے کی رہ سے پیشر کرتی ہوں تو سبزیاں میں نکال چکی ہوں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اور انگریبینز جو کہ ہم نے اس میں لیا ہے ڈالنے کے لیے تو سب سے پہلے میں یہاں لے رہی ہوں ایک ٹکڑہ دار چینی تو اس کو توڑ دیں گے ساتھی یہاں پر چار لونگ لے رہی ہوں اور ایک بڑی الائچی کھول کر کے ہم نے لینا ہے تو ہاتھ سے ہی آپ توڑ دیں اور بس فلیم فول کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ سیکنڈ پکائیں گے کچھ سیکنڈ گرم مسالہ بھوننے کے بعد اب میں نے یہاں پر تین بڑے پیاز لیے تھے میڈیم فائز کے گریوی پھوڑا سمیں زیادہ رکھوں گی تو گریوی اگر اس میں آپ زیادہ رکھیں گے تو بہت ہی اچھی بنے گی اب ہم نے پیاز کو بھون لینا ہے تو بس اسے بھونتے ہیں اس کا پیز ہم نے تین پیاز کا بنا لیا تھا اسے بھون کر دکھاتے ہیں تو یہاں پر جو پیاز کا کلر ہے وہ کافی حد تک چینڈ ہو گیا ہے اب ہم نے دعو دینا ہے اس میں چکن بھون لینا ہے تو بس چکن کو بھون لینا ہے جب تک یہ چکن بھی اپنا کلر چینڈ نہ کر لی اس میں میں ڈال گیا ہے ایک چمت جنگر گرلک پیز اور اب ہم اسے پھر سے دوبارہ سے کچھ سیکنڈ بھون لیں گے چکن بھونتے ہو کچھ دیر ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرز چینڈ کے چیلی فلکس آدھا چمچ میں نے ڈالا گی پوٹر ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہے وہ ڈالا ہے پوٹر ٹی سپون بھلیک پیپر پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں یہاں ڈال رہی ہوں کورینڈر پاورڈر یعنی دھنیا کا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک اور یہی پر ہم کورٹر ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر تو یہ ساری ہی چیزیں ہم مکس کریں گے اور کچھ دیر اس کی جو کچھے پن کی خوشبوئے وہ نکل جائے اتنا ہم نے بھوننا ہے جب یہ بھون جائے گا تو ہم نے یہاں پر ڈالی ہے آدھی کٹوری دہی کی دہی میں یہاں پر آدھا کٹوری ڈال رہی ہوں جتنا پیاز ہے نا بس سیم اتنی ہی قانٹیٹی میں آپ نے دہی ڈالنا ہے تو بس تھوڑی دیر بھون لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں تو اب تھوڑی سی کانسوسٹینسی ایڈجسٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیوں قریب میں نے کورٹر کپ ڈالا ہے بہت لیکوڈی نہیں ہوگا اور بس اس کو تھوڑا سا ہم دھک کر پکا لیتے ہیں پانچ ملٹ اسے دھک کر پکاتے ہیں تو اب دھک کر نا ڈال کر دیکھتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کریم اہاں پر میں کورٹر کپ ڈال رہی ہوں کریم تو بس اسے مکس کر دیتے ہیں کچھ دیر پکائیں گے اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی تو یہاں پر میں کسوری میتھی تھوڑی سی لگ بگ آدھا چمچ اب یہاں پر پھائی کیوئی ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے بس یہ کتنی مزیدار سی ہماری یہ ریسپی تیار ہوئی ہے تو بس آپ فلیم بند کر دیتے ہیں ریسپی ہماری تیار ہے تو یہ لیجے بہت مزیدار مخملی ہانڈی مرخ تیار ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا اس ریسپی کو بھی آپ ٹرائی کیجئے گا تو بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی ریسپی کی طرف یہ بھی بہت بڑھیا بنے گی رمضان میں یہ ریسپی بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ریسپی سے چکن کری تو آپ نے بہت بار گھر میں بھی بنائی ہوں گی اور ریسٹورنٹ میں بھی آپ نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی چکن کری کھائی ہوگی لیکن آج جس طرح کی چکن کری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت مزیدار ہے تو اس کے لیے انگریڈینس میں میں نے یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے سیون ہنڈرڈ کریمز کے قریب لگا رکھیں اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ مسالہ اس میں آسانی سے سیجھ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کری بنائیں گے تو یہ ڈرم سٹکس ٹائم نہیں لے گی ککھونے میں ایزیلی ککھ ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے چکن کو اچھے سے دھو کر کے آدھا چمچ نمک اور وینگر ملا کر کے دس منٹ چھوڑ دیا تھا پھر اس کو اچھے سے کھولے پانی میں دھو کر کے یہاں پر رکھا ہے اب یہاں پر قریب سو گرام باریک پٹی ہوئی پیاز ہم نے لی ہے اور پیاز کو ہم لوگ کر لیں گے فرائے تو یہاں پر میں نے آئل پہلے ہی گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اور اب ہم یہ فرائے کر رہے ہیں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی تین ہری الائجیاں الائجیوں کو آپ نے توڑ کر کے ڈالنا ہے جس سے کہ الائجیوں کا فلیور پیاز میں اچھے سے آ جائے اور تھوڑا سا چٹکی بھر نمک آپ اس میں ڈال دیں جسے کہ پیاز جلدی سے گولڈن براؤن ہو جائیں جب تک یہ گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہم لگا لیتے ہیں chicken میں marination تو یہ first marination لگے گا اس میں میں یہاں پر ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور یہاں پر دو چمچ چنجر گالک پیسٹ کا ہم استعمال کریں گے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک نیمبو کا رس یا سمجھیں کہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس جو یہ نیمبو تھا اس کا رس لگ بگ ایک ٹیبل سپون نیمبو کے رس کے براؤن تھا اگر آپ پیکٹ والا یوز کر رہے ہیں تو آپ ون ٹیبل سپون نیمبو کا رس ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے صرف دس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے اور یہ first marination آپ کا اچھے سے تیار ہو جائے گا تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ ہو گئے تھے اب ہم لگائیں گے دوسرا marination تو یہاں پر میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے ایک چمچ آدھا چمچ ہم نے نورمل ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے دو چمچ یہاں پر میں دھنیا پاورڈر یعنی کورینڈر پاورڈر اورنج ریڈ فوڈ کلر ڈال دینا ہے اس اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے تو یہ second marination ہم نے لگانا ہے اس طرح سے ابھی second marination یہاں پر پورا complete نہیں ہوا ہے ہم اسے mix کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا کچھ اور اس میں کریں گے تو وہ ہم آپ کو آگے دکھاتے چھوڑ دیا جب تک کہ ہم دوسری تیاریاں کر لیتے ہیں اب ہم نے جو پیاز گولڈن باؤن ہونے کے لئے رکھے تھے وہ آرام سے گولڈن باؤن ہو چکے تھے انہیں کھلے برطن میں رکھ دیا تھا اور یہ کافی کرسپی ہو چکے ہیں تو یہاں پر جتنا بھی پیاز تھا وہ ہم نے مکسر گرائنڈر میں ڈال دینا اب یہاں پر میں ڈالا ہے ایک کپ دہی جو کھٹا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ زیادہ کھٹا ہوگا تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کو یہاں پر سمودھ سا پیسٹ بنا کر تیار کر لینا ہے چکن میں مرینیشن لگا باقی کوکنگ میں کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا تو اب کر لیتے ہیں کوکنگ کوکنگ کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دو بڑے چمچ تیل اور یہاں پر ہم نے مرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا چکن سارا ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جب اچھے سے گرم ہو ہم نے مسالہ بھون دیا اور چکن بھی گل چکن میں اچھی طرح ہاتھ بھر دو ٹیبل سپون میں ڈال کسوری میں ڈال ٹیمیٹو کیچپ ٹیمیٹو کیچپ سے اس کا ٹیسٹ اتنا بڑی نکل کر آئے کہ آپ کہیں کہ یہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار سا چکن تیار ہوتا ہے تو سمجھے یہاں پر میں نے تین بڑے چمج جو ہے ٹیمیٹو کیچپ ڈال آئے اب یہاں پر آپ اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا بھون لیں جس سے جو ٹیمیٹو پیوری ہے ٹیمیٹو کیچپ ہے سوری تو وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اتنی دیر ہی آپ نے بس بھون بہت زیادہ بھون نہیں کرنی سمجھے کہ دو سے تین مینٹ آپ نے اس کو بھون نا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک اور ingredient ڈال یں جس سے کھٹا میٹھا ٹیکھا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دم بیلنس ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ اور بھی نکھر جائے گا تو اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ کریم یعنی کہ کوئی سی بھی ملائی اگر آپ کے پاس سکتے نہیں تو آپ فریش کریم یہاں پر آدھا کپ ڈال لیں گے اور اس کو دوبارہ سے مکس کریں اور لو فلیم پر پانچ منٹ آپ نے اس کو پکا لینا ہے ڈھک کر کے ہم نے کچھ دیر پکا لیا ہے اور آپ دیکھ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے بٹر چکن کی ریسپی آپ نے بہت بار بنائی بھی اور بہت بار کھا بھی بہت چکن آج میں آپ کے ساتھ بٹر چکن کی ریسپی شیئر کھر ریسپی جو میں بناتی ہوں تھوڑی سی 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 پہلے یہاں پر ایک کلو چکن لیا اور ایک کھلے برطن دو نیمبو 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 اگر لیمبو نیمبو 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 لگا لینا اس کے بعد جو انگریڈین میں آپ کو دکھانے والی ہوں وہ ہے جنجا گارلک پیسٹ جنجا گارلک پیسٹ یہاں پر میں دو چمچ ڈال رہی ہوں یہ جو آپ سپون دیکھ رہے ہیں یہ بھی 10 ایمل کا سپون ہے اور یہاں پر 5 ایمل کا سپون سے میں نمک ڈال رہی ہوں تو نمک ڈال دیا اب یہاں پر 10 ایمل کے سپون سے میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر جو کہ دے کی لال مشک بھی لمجھم جو دنیا پاودر ایک چamچ 4 teesپ نہیں ٹاریک پاوڈر جانچ چاٹ proto البش ایسپ ہی 20 سپ ہی گرم مصارات پاودر 1 teesپ نہیں 0.4 itunes زیرہ پاودر بھی مرید ایانی کی 5 to 5 cup پروڑا دہی تو گاڑا دہی ہونا بہت ضروری ہے اور زیادہ کھٹا نہ ہو تو اچھا ہوگا نومل ہی کھٹا ہونا چاہیے بس اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مسالہ اچھی طرح سے بوٹیوں پر لگ جانا چاہیے دو سے تین چمچ آپ اس میں آئل ڈال دیں آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ نے مسالہ ڈالا ہے وہ بوٹیوں پر اچھے سے چپک جائے گا اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے قریب ایک سے ڈیڑھ گھنٹا یا سمجھیں گے جب تک ہم باقی تیاری کرتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں آدھا چمچ میں نے لیا ہے زیرا اور دیڑھ بڑا چمچ لیا ہے میں نے دھنیا سابود دھنیا لینا ہے چار ہری الائچی لینی ہے پانچ سے چھے لونگ لینی ہے اور یہی پر لینی ہے ہم نے دس سے بارہ کالی مرچ اور اسی میں ہم ڈال دیں گے دو بڑے چمچ گسوری میں تھی اور دو چھٹکی ہم یہاں ڈال دیں گے نمک اور بس اس کو لو ٹو میڈیم فریم پر ہم نے دھیمی آج پر اس کو ہلکا سا خوشبو آنے تک بھون لینا ہے ہلکا سا کالر چینج ہو جائے بس زیادہ ڈارک آپ نے نہیں کرنا ہے تو بس اسے بھون لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون چکا اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں تب تک ہم کر لیتے ہیں کچھ اور کام تو اس بیچ میں نے کچھ اور انگریڈینس بھی تیار کیے تھے تو ایک گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں پین گریل کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ مسالہ بھی ہم نے پیس لیا ہے اب جو گریل پین میں نے گرم کر کے تیار کیا تھا آئل لگا کر تیار کیا تھا اس میں یہاں ہم میرینیٹڈ چکن رکھ دیں گے جو میرینیشن ہے وہ قریب ایک سے ڈیرھ گھنٹہ میں نے لگایا تھا اور یہ سارے ہی ہم جو پیسز ہیں وہ گریل پین پر رکھ دیں گے اور انہی پیسز کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے مسالہ جو بچ جائے گا آپ نے کسی بھی مسالے کو پھیٹنا نہیں ہے سب یہیں پر ہم استعمال کریں گے بہت اچھے سے استعمال ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہی گا تو تھوڑی جگہ بنا بنا کر آپ سارا ہی جو ہے چکن گریل کر لیں گے سارے پیسز میں نے رکھ دیئے تھے جو مسالہ بچ گیا تھا وہ میں اب یہاں پر بوٹیوں پر لگا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم بوٹیوں پر سارا ہی مسالہ لگا چکے ہیں اب تھوڑا سا آئل جب آپ دیکھیں کہ کلر نیچے سے چینج ہو رہا ہے بوٹیوں کا تو تھوڑا سا آئل آپ نے اوپر سے ڈال دینا ہے جس سے کہ بہت اچھا سا اس میں کلر آ جائے اور یہ دیکھئے ہم اس کو دھیرے دھیرے پلٹتے ہیں آپ نے جب تک بلکل نہیں پلٹنا ہے جب تک آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ کلر اچھا سا نیچے آ گیا ہوگا آئل ڈالنے کے بعد یہ آپ پلٹیں تھوڑا سا اس میں فلیور آ جاتا ہے آئل کا اور بہت اچھا بنتا ہے تو سارے ہی پیسز کو ہم دیرے دیرے پلٹ لیں گے اور یہ جو تکہ ہے یہ ہمارا تیار ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس تندور نہیں ہے تندور میں بنتا ہے تو اس میں سموکی فلیور آ جاتا ہے تو ہم نے اس میں سموکی فلیور بھی دینا ہے تو اب وہ کیسے دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی نوملی آپ جانتے ہیں کس طرح سے دیا جاتا ہے بس اسی طرح سے دینا ہے گرل پین میں میں یہی پر ہی لگاؤں گی تو سارے ہی پیسز پلٹ لیتے ہیں دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں سموکی فلیور دیں گے یہاں پر ہمارے چکن کا کلر کافی اچھا سا گولڈن سا ہو گیا تھا تو ہم نے بیچ میں رکھ دیا ہے یہ فائل اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنا دی تھی کوئلے کو میں نے اچھے سے گرم کر دیا تھا اور ہم نے اس پر ایسے ہی آئل ڈال کر کے اسے پلٹ سے اچھے سے کور کر دینا ہے اگر تھوڑا بہت کھلا بھی رہ جائے گا تو کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا تو اس میں سمیل آ ہی جاتی ہے کوئلے کی تو اب ہم نے گریوی کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پر میں نے قریب 20 گرام مکھن لیا تھا 20 سے 25 گرام مکھن ہوگا اسے میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور جیسے ہی بٹر تھوڑا تھوڑا ملٹ ہونے لگا تو قریب 100 گرام کے آسپاس ہی پیاز ہوں گے جن کو میں نے چاپ کر لیا تھا تو اسے ہم نے ڈال دینا ہے کڑھائی میں اور اس کا جب تک کلر تھوڑا ٹرانسلوسنٹ نہیں ہو جائے گا ہم نے تب تک پکانا ہے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے جیسے ہی میں نے دیکھا کہ پیاز کا کلر تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو گیا تو اس میں ایک چمچ جنجر گارلک پیز ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ جنجر گارلک کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ جنجر گارلک کے خوشبو آنی بند ہو گئی ہے جو کچھے پن کی مہک تھی وہ بند ہو گئی ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ دے گی مرچ ایک چمچ یہاں پر دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ اور ڈال دیتے ہیں دو چمچ میں نے یہاں پر لگ بگ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اب اسے تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اور اس ٹائم میں میڈیم فلیم سے بھی کم میں نے فلیم کری ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح سے مسالے ڈالتے ہیں تو دھسک اٹھ جاتی ہے مرچ کی تو مرچ ڈالتے وقت آپ فلیم تھوڑا ہلکی کر لیں اب اس میں ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اور اسے پھر ہم تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آئل چھوٹنے لگا ہے تو آپ نے کچھ اور انگریڈینز بھی اس میں ایڈ کر دینے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دہی دہی گھڑا والا لیا ہے قریب تین سے چار چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے تین چمچ سے تھوڑا سا زیادہ اور دہی اگر کٹولی سے نہ پیں تو یہ لگ بگ آدھا کٹولی سے زیادہ دہی ہوگا اور اگر آپ گرامز کے حساب سے کہیں تو سو گرام کے آسفاس یہ دہی ہوگا تو بس اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے اور فلیم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے ہی لوگ کر دی تھی تو یہاں دہی بھی پھٹے گا نہیں لیکن آپ نے دہی ڈالتے ہی کے ساتھ چمچ ہلانا شروع کر دینا ہے جس سے دہی بلکل بھی چانس ختم ہو جائیں اس کے پھٹنے کے تو بس اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں جب تک کہ اس کا آئل نکل نہ جائے جیسے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آئل اوپر آنے لگا ہے تو میں نے پہلے ہی ساتھ سے آٹھ ٹماٹر بلانچ کر کے رکھے تھے اور اس کی پیوری بنا لی تھی تو یہ پیوری ہم نے ڈال دینی ہے اس مسالے میں اب اس کو بھی ہم نے اچھے طرح بھون لینا ہے جب تک کہ سارا پانی خوشک نہ ہو جائے اور آئل جو ہے وہ اچھے سے باہر نہ آ جائے تو اسے پکا لیتے ہیں جب تک جب تک کہ آئل اوپر نہیں آ جائے گا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بھونتے ہوئے سارا ہی پانی خوشک کر لیا تھا اور آئل تھوڑا اوپر آ گیا تھا تو میں نے یہاں پر قریب ایک مگ پانی ڈالا ہے سمجھیں کہ ہنڈرڈ ایمل پانی رہا ہوگا اب اس میں اُبال آنے دیتے ہیں اس سے پہلے ہی ہم جو گریل ہم نے چکن کر کے رکھا تھا اور سموکی فلیور بھی ہم نے اس چکن کو دیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی میں بھی اُبال آنے لگا ہے تو بس سارا ہی چکن ڈالتے ہیں اور اس کو اب ہم پکا لیں گے کیونکہ چکن کو ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ گریل کرتے ہوئے نہیں پکایا تھا وہ لگ بگ ایٹی پرسنٹ ہی تھا فلیم فل پہ میں نے اسے کوک کیا تھا جس سے کہ باہر سکن پہ اچھا سا کلر آ جائے تو بس اتنا ہی ہم نے پکایا تھا اور اب ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پر ہم نے کچھ اور انگریڈینس بھی ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مسالہ پیس کا رکھا تھا جو دھنیا زیرہ کالی مرچ الائچی وغیرہ کا وہ ہم نے یہاں پر ڈال دینا ہے اسے اچھے سے کریں گے مکس اور یقین کریں یہ مسالہ ڈالتے ہی کے ساتھ اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے آپ یہاں پر کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی گھاڑی ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایسے ہی رکھا تھا تو چلیے بس اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں دم کر کے تھوڑا سا ڈھکن لگا کر ہم اسے اوبالہ آنے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیم میں نے لو کر دی تھی اور اچھا سا روغن اس پہ آ گیا ہے اب کوئلے کا جو سموک ہے ہم نے گریوی میں بھی دینا ہے جس سے کہ بہت اچھا سا اس میں سموکی فلیور آ جائے دھکن سے فلیم لو رہی پندرہ مینٹ یہ دم پر آیا جب دھکن ہٹاتے ہیں تو اس میں بہت ہی اچھی جو کوئلے کی خوشبو تھی وہ آ رہی تھی اب ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے آدھا کپ کریم فریش کریم آپ لے لیں یا اگر آپ کے پاس گھر کی ملائی ہے تو آپ اسے بھی فیٹ کر لے سکتے ہیں بس اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو اب ہم سرپ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار یہ گریوی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو چلیے مزیدار سا ہمارا بٹر چکن تیار ہو چکا ہے اسے اب ہم سرپ کر لیتے ہیں اور اسے آپ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں بٹر نان کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے یا نورمل نان کے ساتھ آپ کھائیں گے آپ کو ضرور پسند آئے گا آسان ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے تو آپ ضرور اسے بنائیے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چلیے ہم گانش کر لیتے ہیں اپنے بٹر چکن کو تو اوپر سے میں نے ڈالی ہے فریش پریم کا آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ ملائی کا بھی گھر کی اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا گانش کر دیا ہرے دنیا سے اور یہ لیجئے ایک دم بڑھیا فس کلاس سا بٹر چکن بلکل ڈیفرن ڈیسٹ والا تیار ہو گیا دعاوں میں یاد رکھیں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ آج ہم بنائیں گے یہ ڈیفرن ڈائپ کا چکن جو کہ میرے بیٹے نے بنایا ہے یہ اسی کی ریسپی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی بنانے کے لیے کیا کیا انگریڈینس کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر اب چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں بس سب سے پہلے 300 گرام چکن لیا تھا اور اس چکن میں قریب کارٹو ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے یعنی کہ سالٹ اور بہت سمپل سے انگریڈینس ہم لیں گے اس کو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اور یہی پر ہاف ٹی سپون لینا ہے ونیگر یعنی کہ سرکا اور ہاف ٹی سپون ہی لیمن جوز لینا ہے تو لیمن جوز بھی اس میں ڈال دیں گے بس یہ سمپل سے تین انگریڈینس ہی آپ نے میرینیٹ کے لیے لینے ہیں اور اس سے ہی بہت اچھا سا اس چکن کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا ایک کھٹا پنائے گا اور بہت ہی اچھا سا اس میں نمک بھی چلا جائے گا تو بس اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں گے جب تک پندرہ سے بیس منٹ یہ میرینیٹ ہوگا تو اس میں کچھ چیزیں جائیں گے اس کی ہم کٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو اب یہاں پر انگریڈینس رکھے ہیں سب سے پہلے لیا ہے بٹر تو بٹر میں یہاں بیس گرام استعمال کرنے والی ہوں گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور کارٹر ٹی سپون زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ایک چمل دھنیا پاورڈر ایک چمل جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے ڈیرھ چمل جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے میرینیٹ چکن ہے اور پھیکی والی ہری میرچ ہیں اور یہاں پر کیوبز نے کٹے ہوئے پیاز اور بیل پیپر اور شملا میرچ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح سے کیوبز میں ہم نے سبزیوں کو کاٹنا ہے بہت بڑے کیوبز نہیں کاٹنا ہے چھوٹے کیوبز کاٹنا ہے تو چلیے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین کو گرم ہونے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم بٹر بٹر کری بیس سے پچیس گرام ہم نے لینا ہے اور جب بھی آپ بٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دو سے تین چمچ اس میں آئل ضرور ڈالنا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ بٹر جلتا نہیں ہے اور بہت ہی اچھی سی جو بٹر کی سمیل ہے وہ آتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو کھانا بہت ہی اچھا بنے گا تو بس یہاں پر اب تھوڑا سا ہم بٹر کو میلٹ ہونے دیں گے اور جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں کچھ انگریڈینس ڈالیں گے تو تھوڑا سا فلیم ہم نے یہاں پر بڑھا دی ہے اور یہ بٹر کو میلٹ کر لیتے ہیں یہی پر ڈالا ہے کیومن سیڈز یعنی کہ زیرہ یہ کارٹر ٹی سپون سے بھی کم میں نے زیرہ ڈالا تھا یہاں پر اور یہی پر ہم جنگر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے جو ڈیڑ چمچ ہے یعنی کہ 5 ml کا جو سپون تھا وہ ہم نے ڈیڑ سپون لیا تھا اب یہ جنگر گارلک پیسٹ اور کیومن سیڈز دونوں ہی ڈال کر ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ جنگر گارلک پیسٹ کا کلر سمجھیں کہ اچھے سے بھون کر تیار ہو گیا ہے آپ نے اس طرح سے بھوننا ہے بلکل اچھے سے آپ نے پکا دینا ہے جس سے جنگر گارلک پیسٹ کے کچھے پین کی بلکل سمیل ختم ہو جائے اب یہاں پر کلر اچھے سے چینج ہو چکا تھا جنگر گارلک پیسٹ کا تو ہم نے جو میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا وہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے تو میرینیشن ہم نے صرف پندرہ سے بیس منٹ ہی لگانا بہت زیادہ دیر تک میرینیشن نہیں لگانا اب چکن کو ہم نے کافی دیر تک پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک کہ چکن اٹی پرسنٹ گل نہ جائے تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے کہ جل نہ جائے تو اس بات کا دھیان رکھ نا آپ نے ٹائم ٹو ٹائم جو پیسز ہیں ان کو پلٹتے رہنا ہے اور ہر طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن جب ہو جائے جب یہ سمجھیں کہ ایٹی پرسنٹ کو جائے تو سمجھیں یہ تیار ہے اب ہم نے ڈال دینی ہے یہ کٹی ہوئی سبزیاں اس میں ہم نے بیل پیپر اور گرین جو شملا مرچ وہ ڈالی ہے پیاز ڈالے ہیں اور ساتھ ہی باری کٹی ہوئی ہری مرچ ہے جو کہ ہم نے پھیکی ہوئی لی ہے بہت تیکھی نہیں ہے اگر آپ سپائیسی چاہیں تو سب سے پہلے دھنیا پاوڈر جو کہ ایک چمچ کے آس پاس ہے تو یہاں ایک چمچ ہم نے سمجھے کہ دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اور اچھے سے صاف کر کے ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال نا ہے اس میں زیرہ پاوڈر جو کہ میں آدھا چمچ لیا تھا تو زیرہ پاوڈر بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ ہے زیرہ پاوڈر ہے اور بس یہ زیرہ اور دھنیا پاوڈر ڈال کر ہی ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے بھون لیں جس سے دھنیا کی جو کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے تو جو نمک تھا وہ اس میں ڈالا ہوا تھا تو یہ پر کوٹر ٹی سپون میں نے سالٹ دوبارہ سے ڈالا ہے تو نمک ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ دھنیے اور زیرے کی سمیل آنا بلکل بند ہو گئی کچھے پن کی سمیل ختم ہو آپ فیٹ کر کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لینا ہے کریمی ٹیکشور آئے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کسوری میتھی کسوری مکس 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 ریسپی تیار ہوئی مکس 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 بہت ریسپی جیسے بنا بنا سکتا ہے میرے بیٹے کوکنگ شوق نہیں گریوی میں کھوڑا دودھ کر کھوڑا 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 مکس ملد بہت اچھا ٹیسٹ امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا یہ پہلی بار بچے نے ٹرائے کیا تھا اور شوٹ بھی پہلی بار کیا تھا تو لائک تو ضرور بنتا ہے دعاو میں یاد رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ کھوڑا